السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ ورکم دل لڑنے قرآن دل لڑنے قرآن میں خوش آمد دی پھر کوئن پاکی ٹرانسلشن کا سسلہ ہے سوط الحاقہ کی ہم نے سوط حاقہ کی ہم نے دس سعاد مقمل کی کیارمیات ہم نے سٹارٹ کرنے سری سٹارٹ کرتے ہیں اوزو باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شواللہ کے نام سے جو اہبان بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے انہ لما طغل ماء بشک ہم نے جب بلندی میں تجاوز کر گیا پانی حملنا کم فی الجارویہ سوار کیا ہم نے تم کو کشتی میں جب پانی کا توفان حد سے بڑا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا اس آیت میں توفان سے مراد توفان نو ہے اور تمہیں سے مراد وہ تمام بنین و انسان ہیں تو دنیا میں اس وقت آباد تھے اور یہ ان لوگوں کی ہی اولاد ہیں جنہیں توفان نو کے وقت کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا یعنی کہ جو لو عدد نو علیہ السلام کے ساتھ تھے لِنَجْعَلَهَ لَكُمْ تَسْكِرَةً تاکہ ہم بنا دیں کو تمہارے لیے یاد دہانی وَتَعِيَّهَ اُوْزُونُ وَعِيَّهَ اور یاد رکھیں اس کو کان یاد رکھنے والے تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ کر سکیں توفان نو اور کشتی یعنی توفان کا یہ حال تھا کہ پانے کی اتنی کثیر مقدار جمع ہو گئی تھی کہ پہاڑ تک اس توفان میں ڈوب گئے تھے اتنے محیب توفان کے مقابلے میں ایک کشتی کی بھلا کیا حقیقت ہی کیا تھی جو اس توفان کے تپیڑوں کا مقابلہ کر سکتی خصوصا جبکہ اس میں سوار لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ان کی منزل مقصود کس سمت کو ہے ظاہری اس باب پر انحصار کیا دے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ نہ کشتی کے بچنے کی کوئی صورت تھی نہ اس میں سوار انسانوں کی یہ ہماری قدرت اور ہمارا احسان ہے تھا کہ اس کشتی کے ذریعے ہم نے اپنے فرمابرداروں کو بچا لیا اور لوگوں کو اپنے قدرت اور حکمت کا احسا کرشمہ دکھا دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس واقعے کو یاد رکھیں یعنی وہ لوگ جو کوئی بات سن کرن سنی نہیں کر دیتے بلکہ اس پہ غور کرتے ہیں اس پہ عبرت حاصل کرتے ہیں پھر اسے یاد بھی رکھتے ہیں پھر جب پھونک دیا جائے گا سون میں پھونکنا واہدہ ایک ہی بار پھر جب سون میں ایک دفعہ پھونک مالی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْزُ وَالْجِبَالُ فَدُقْقَتَ دَقْقًا وَاہِدَ دَقْقَتًا وَاہِدَ اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ فَدُقْقَتًا تو دونوں توڑ دیے جائیں گے دَقْقَتًا توڑنا وَاہِدَتًا یک بار گی اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی چھوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا آغازِ قیامت کے حوادث یہاں سے اب قیامت کی ان چند کفیادات کے ذکر ہو رہا ہے جن کا اس صورت کی آیت نمبر تین میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کے آغاز نفخہ سورے اول سے ہوگا اس نفخہ کا فوراں اثر یہ ہوگا کہ سب جاندار مخلوق پر موت تاری ہو جائے گی نظامِ کائنات درہم برہم ہو جائے گا زمین میں پھنسائے ہوئے لمبے چھوڑے پہاڑوں کے سلسلے نفخہ سور کی دہشت سے اس طرح ہو جائیں گے جیسے انہیں کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ بنا دیا گیا ہو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آئے گا یہی قیامت کا دن ہوگا پھر اس کے اثرات زمین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اسمان میں بھی ایک بوسیدہ کپڑے کی طرح پھٹنا شروع ہو جائے گا بلکہ اسمان بھی ایک بوسیدہ کپڑے کی طرح پھٹنا شروع ہو جائے گا اس میں کئی شگاف اور ڈڑاڑے پھٹ جائیں گی اور فرشتے جو اسمانوں کے درمیان تدبیر امور پر معمور ہیں سب اسمان کے کناروں کی تفسریں جائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسمان کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور اسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش دھیلی پڑ جائے گی واہیہ سست ہوگا کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا ارش اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اس دن آٹھ فرشتے آپ کے پروردگار کا ارش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کے ارش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد چار ہے اور اس دن آٹھ فرشتے اس رش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے یہ ارش کتنا بڑا ہے اس کے مطلعی کام خیال یہ ہے کہ زمین کو پہلا اسمان محیط ہے دوسرا اسمان پہلے سے بڑا اور اس کو محیط ہے الالحاد القیاس ساتمہ اسمان چھٹے کو محیط ہے پھر اس کے اوپر آٹھمہ اسمان ہے جسے کرسی بھی کہتے ہیں اور فلک افلاک بھی پھر اس کے اوپر اللہ کا ارش ہے جیسے محیط ہونے کے لحاظ سے یہ نوہ اسمان کہہ لیجی اتنی بڑائی کے باوجود اللہ کا ارش اللہ سے بہرحال چھوٹا ہے اور اللہ اکبر ہی ہے اور اکبر اللہ ہی ہے رہی یہ بات کہ فرشتے اللہ کے ارش یعنی سات اسمان ہے اس کے اوپر صدرت المنتحہ ہے اور اس کے اوپر اللہ پاک کا ارش قائم ہے وہاں پاک میں سات اسمانوں کا ذکر ہوا ہے اللہ پاک نے اسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اچھا اب سب کچھ نفخہ سورے اول پہ تو یہ ہوگا سب لوگ مٹ جائیں گے سب کو موتا جائے گی اب نفخہ سورے سانے کے بعد کیا ہوگا جب تمام لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر میں محاسبے کے لئے جمع ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے اس دن تم پیش کیا جاؤ گے نہ سکے گی تم سے چھپنے والی کوئی راز اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیا جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ سکے گا یہی وہ دن ہوگا جب تم اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤ گے اس پیشی میں تمہارے ارادے کو کچھ دخل نہ ہوگا بلکہ اس طرحان تمہیں پیش کیا جائے گا اور تمہیں پیش ہونا پڑے گا کوئی شخص اس دن پیشی سے چھپا نہیں رہ سکتا نہ ہی اللہ کے سامنے کوئی بات چھپا نہ ممکن ہوگی فَأَمَّ مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو رہا جو دیا گیا کتاب اپنا انامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں فَيَقُولُهَا اُمُقُرَعُوا كِتَابِيَا تو وہ کہے گا لو پڑھو میری کتاب پھر جس شخص کو اس کا انامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عدالت میں اس کا شمار اللہ کے فرما برداروں اور صالحین میں سے ہوگا اس بات کی طرف واضح اشارات موت سے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں پھر جب اسے اس کے حساب کتاب کا ارجسٹر دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو خود وہ دائیں ہاتھ سے وصول کرے گا تو اسے اس بات سے اتنی خوشی ہوگی کہ وہ پھولے نہ سمائے گا اور وہ دوسروں کو دعوت دے گا ذرا میرا یہ اعمال نامہ تو دیکھو مجھے سے امتحان میں کتنے اچھے نمبر ملے ہیں بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والے کی خوشی کا منظر چونکہ مجھے یقین تھا کہ مجھ سے میرے اعمال کی باسپورس ہونے والی ہے لہٰذا میں نے اس دنیا میں محتاج زندگی گزاری تھی اور ہر ممکن کوشش کی تھی کہ مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے ایسے شخص کو فیصلے کے بعد بلند و بالا پاغات میں رہائش کے لئے جگہ ملے گی کھانے کو لزیز مزے دار اور واقف فرشیہ اور باغوں کے درختوں کے پھل ان کے سامنے دھوک رہے ہوں گے تاکہ انہیں اپنے حساب پسند پھل توڑنے کے لئے معمولی سی بھی زحمت گوارہ نہ کرنے پڑے اس سب کچھ پیش کرنے کے بعد انہوں سے کہا جائے گا خوب مزے اڑاؤ جہاں سے دی چاہے کھاؤ جتنا دی چاہے بلا تکلف کھاؤ دنیا میں تم نے اللہ کے احکام کے وجہ سے اپنے آپ پر کئی قسم کی پابندیاں لگا رکھی تھیں آج اتنی ہی تمہیں ازادی دی جاتی ہیں یہ نعمتیں اور یہ ازادی تمہارے ان عمال کے وجہ سے ہے جو پابندیاں تم دنیا میں برداشت کرتے رہے سبحان اللہ فہو فی عیشت الرضیہ پس و دل پسند عیش میں ہوں گے جس کے پھلوں کے گچھے جھوک رہے ہوں گے کلو و اشربو حنیئم بیما اصلافتم کھاؤ اور پیو مزے سے بودہ اس کے جو کر چکے ہو تم فی الائیام القالیہ گزشتہ دنوں میں انہیں کہا دے گا گزشتہ آیام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو و امم من اوتیا کتابہو بشمال ہی اور رہا جو کوئی دیا گیا کتاب اپنے بائے ہاتھ میں فا یقولو یلیتنی تو وہ کہے گا کہ کاش میں لم اوتا کتابیہ نہ دیا جاتا اپنا نام آئے عمال مگر جس نام آئے عمال میں مگر جسے نام آئے عمال اس کے بائے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا عمال مجھے میرا نام آئے عمال مجھے دیا ہی نہ جاتا ولم ادرمہ حسابیہ اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے بائے ہاتھ میں عمال نام ملنے والوں کی حسرتیں حسرت و یاس جس طرح مومن کو مرنے کے ساتھ ہی ایسے واضح اشارات ملنے لگتے ہیں کہ اس کا انجام کیسا ہونے والا ہے اسی طرح اللہ کے منکروں کو بھی موت کے ساتھ ہی اپنا انجام معلوم ہونے لگتا ہے جب اسے اس کے نام آئے عمال اس کے بائے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ نہایت حسرت و یاس سے کہے گا کاش مجھے میرے عملوں کے سزا نام آئے عمال یہ بغیر ہی دے دی جاتی اور اس طرح سب لوگوں کے سامنے میں رسوائی نہ ہوتی اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا نام آئے عمال اس قدر احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا جا رہا ہے کیا اچھا تھا کہ میرے مرنے کے ساتھ ہی میرا سارا کسا ختم ہو جاتا نہ دوبارہ زندگی ملتی نہ ہی دن ایک نہ نصیب ہوتا آج میرے لئے یہ بھی ممکن نہیں کہ میں اپنا دنیا میں چھوڑا ہوا مال بطور فدیہ دے کر اپنی خلاصی کر سکوں اللہ پاک سب پر اپنے رحم فرمائے آخرت کے دن میں دنیا میں بھی اور آخرت نہیں آیت نمبر 26 ہم نے مکمل کیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں ٹھیک کیا اللہ حافظ